لو یہ اب ہم اس کو ٹرائی کرتی ہیں آلیکم ویورز آج آپ کو ہم مکھنی ہنڈی کی ریسیپی بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم لیں گے یہ پانچ ساتھ ریڈ میرچیں اور تقریباً کوئی ڈیڈ سپون کالی میرچیں سابت اور سابت دھنیا اور پانچ ساتھ جو اینا علاچی ہیں اور ان کو ہم سب سے پہلے جو اینا ہلکا سا فرائی کر لیں گے ہلکا سا گرینڈ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں ہلکا سا ان کو فرائی کریں گے تو اس کے بعد اسے ہم دردرہ سا گرینڈ کر لیں گے تو اس سے جو اینا بہت مزیدار خوشبو پیاری سمیل آئے گی کھانے میں اور کھانے کا ٹیسٹ جو اینا کڑائی کا یہ مکھنی ہنڈی کا دوبالا ہو جائے گا تو تین چار منٹ اس کو کریں گے ہم تو اس کے بعد اسے ہم گرینڈ کر لیں گے پیاز لینے آپ نے درمیانے سائز کے اور اس کو ہم نے گرینڈ کر لیا ٹھیک ہے اس سے درہ گریوی کا جو کلر ہے نا وہ اچھا ہو جائے گا یہ اب ہم پیاز کو جو اینا فرائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تین چار منٹ میں کیونکہ گرینڈ کیا ہو ہے جلدی فرائی ہو جائے گا ڈیڑھ کلو ہم نے چکن لیا ہے اور میں نے اینا لیک کا چکن لیا ہے میں لیک کا چکن پسند کرتا ہوں اور ہنڈرڈ گرام جو ہے ہم نے مکھن لیا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا آئل بھی شامل کریں گے تو اس کو اب ہم شروع کرتے ہیں چکن کو ہم فرائی کریں گے مکھن میں پہلے سات آٹھ سال میں رہا ہوں یوکے میں نا تو وہاں پہ میں نے ٹریننگ بھی لی ہے شیف کی تو وہیں سے سیکھا ہے تو آپ کو نئی نئی ریسیپی بتائیں گے مزے مزے کے کھانے آپ کو کھلائیں گے ایک دو چمچ آئل کے بھی یوز کریں گے کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم دو تین منٹ فرائی ہو جائے چکن تو اس کے بعد اس میں ہم دہیں آئیڈ کریں گے تو دہیں جو ہے وہ تقریباً ہم نے لینا ہے تقریباً جو ہے نا یوگرٹ دو سو گرام لینا ہم نے دیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا یہ مسالہ جو ہم نے گرینڈ کیا تھا نا یہ دردرہ سا کیا ہے تو یہ اب ہم کڑائی میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم جنجر اور گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے یہ تقریباً ہم کھانے والی چمچ اس کے ساتھ ہم سبز مرچیں ایڈ کریں گے تقریباً چار سے پانچ سبز مرچیں اور اس کو ہم جو ہے نا دس سے بارہ منٹ جو ہے نا اس کو ہم بھونیں گے دس سے بارہ منٹ جب چکن جو ہے پانی چھوڑ دے گا اور آئل علیدہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں مزید آگے ایک ٹیبل سپون دردری مرچیں ہیں ریڈ اور ایک ٹیبل سپون ہے دھنیا اور ایک ٹیبل سپون ہے ون این ہاف ٹیبل سپون ہے نمک اور ایک ٹیبل سپون ہے بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون ہے ہلدی تو یہ اب ہم اس میں شامل کرنے لگے ہیں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد دردری دردری ریڈ چلیز ون این ہاف ٹی سپون سالٹ اور ہلدی بلیک پیپر ون ٹیبل سپون بلیک پیپر اب اس کو ہم دم لگائیں گے دس سے بارہ منٹ اس کے بعد مزید چیزیں اس میں ایڈ کریں گے ہم فریش کریم ہے چھوٹا پیکٹ ہے ہلیپ کا ٹھیک ہے یہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ دیکھیں آپ آئل چھوڑ دیا ہوا ہے تو زبردست کلر آیا اس کا اب اس کے ساتھ مزید ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا اور ساتھ میں ہم یہ تقریباً کوئی بارہ تیرہ بادام کے گریئیں جو میں نے بھگو دی تھی تو یہ ایڈ کریں گے یہ جب کھانے کے ساتھ موہ میں آئیں گی تو ان کا ٹیسٹ بڑا زبردست آئے گا اس کو مکس کر لیں گے ہم اچھی طرح اور اس کو ہم پانچ منٹ کے لئے دم دے دیں گے پھر تقریباً پانچ سے چھ سابت سبز مرچیں ہیں اور تھوڑا سا درک ہے یہ گارنش کے لئے خوبصورتی کے لئے اور ساتھ ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا اور ایک شملہ مرچ ہے اور تھوڑے سا ٹوماتر ہیں تو یہ ہم بعد میں ان کو ہلکا سا فرائی کر کے تو پھر اس میں ایڈ کریں گے اب اس میں ہم نے ایڈ کر دیا بٹر آپ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو ہلکا سا ہم ایک دو منٹ فرائی کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اسے ایڈ کر دیں گے ہنڈیا میں اس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور ہنڈیا کا جو ٹیسٹ ہے وہ دبالا ہو جائے گا جو چار چیزیں ہم نے ٹوماتر سبز مرچیں ادرک اور شملہ مرچ اس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہوگا آپ اس کو مست ٹرائی کیجئے گا تو اپنی من پسند روٹی نان پراتھا جس کے ساتھ آپ چاہیں اس کو ٹرائی کریں تو آپ انجوائے کریں گے مکس کریں اسے یہ دیکھیں کتنا زبردست کتنا پیارا کلر آیا ہے مکھنی ہانڈی کا اور اس کا ٹیسٹ بھی ابھی کر کے تو آپ کو یہ اب ہم اس کو ٹرائی کرتی ہیں زبردست اس کا کلر آیا ہے یہ دیکھیں کیا ٹیکسچر ہے اس کا بہت عالی آپ بھی مست اس کو ٹرائی کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں ٹرائی 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 کریں موسیقی